موسیقی جی اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بودھ و علیکم و سلام لیکن جی آپ تمام لوگ ہے خیلیت سے ٹھیک تھا اچھی ہوں گے آپ کو دون سے بے شک اس پاک ذات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیلیت ہے شکر بات اللہ نیو یورک میں جی امریکہ میں امریکہ کے اندر اوبر گاڑی ہے جو اوبر چلا رہے ہیں ہمارے کولٹا کی بھائی محمد علی یار ان کی گاڑی میں سے یہ نکلے ہیں بھائی ان کی گاڑی سے یہ انہوں نے دیسی مطلب یہ احماالی علاقوں کا لگ رہا ہے یار وہ بتا رہے ہیں کہ کسی پیسنجر کا ائرپورٹ گر گیا تھا اچھا ہوتا ہے نا فون کا وہ گر گیا تھا اس کو دوننے کے لیے نا سیٹ کے نیچے انہوں نے ہاتھ بات مارے وہاں ان کو چوبائے پاؤں ہاتھ میں کچھ اور جب دیکھا ہے تو سر یہ نکلا ہے کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک اخروڑ تھا والنٹ اور اس کو وہ نا ایسا تھا جیسے کسی نے پیک کیا وہ اس کو نیچرل بند نہیں تھا کہتے ہیں اس کو کھولا اس میں تاویز تھا اور جیسی کھولا وہ جل گیا آگ نہیں لگ جاتی جیسے ایک محکسی آئی عجیب سی اور وہ جل گیا اب نوٹ کیجے گا سلام علیکم سجد بھئی آپ خیلیت سے ہو سجد بھئی میرا نام محمد علی ہے کوئٹہ آزارہ برادری سے میرا تعلق ہے امریکہ ایسا میں رہائش پذیروں نیو یارک میں سجد بھئی یہ مجھے میری گاڑی میں پیسیل میں اوبر چلاتا ہوں یہاں پہ تو یہ مجھے گاڑی بیک سیٹ کے گاڑی کے نیچے میں لے یہ کافی عرصے سے مجھے بیٹے بیٹے میری تبیت بھی خراب ہوتی تھی گاڑی بالکل ریڈی گاڑی کچھ کوئی مسئلہ نہیں گاڑی کبھی ٹیمپریچر آئی ہوتا تھا اب میں جی آپ کو وہ دکھا رہا ہوں جاپ شاہلیکین نہیں کریں گے کہ ان کے ساتھ ہوتا کیا رہا ان دنوں یہ گاڑی ہے جی ان کی ٹھیک ہے یہ پشتوں میں کہہ رہے ہیں کہ کروز پروبلم آ گیا گاڑی کے اندر ٹھیک ہے یہ تو ایک پروبلم صحیح یہ جی ان کی گاڑی کے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یہ شیشہ ان کا ٹوٹتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ سارا شیشہ ٹھیک دو ہوگئے ہم اب جی یہ دیکھیں ہم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو دکھا رہا ہے یہ دیکھیں دیکھ لیا ہے میں ایک بار کر دوں آپ کو کہ باہر ڈرائلنگ لائسنس ایسی نہیں ملتا اتنا سخت ہے اتنا سخت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہم ہمیں جیسے آسانی سے مل جاتا ہے اپرارڈ میں ایسا نہیں ہے وہ سمجھنے ایک بہت بڑا پیپر ہے ٹاسک ہے آپ کا جس کو ہر کوئی کلیر نہیں کر پاتا اور اس کے بعد ہی آپ کو اللہ کیا جاتا ہے کہ آپ چلائیں پھر آپ کیا کر رہے ہیں آپ کمرشل گاڑی چڑا رہے ہیں اوبر اس کا تو ایکسٹر آرڈنری لائسنس بنتا ہے اور آپ کی دس بار ٹیسٹ لیے جاتے ہیں تو ڈرائیونگ وائرز اگر آپ پرفیکٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ کو گاڑی سلانے کی اجازت نہیں ہوگی تو محمد علی بھائی کرسے سے گاڑی بھی چلا رہے ہیں پھر ایسا بھی نہیں کسی اور کی ہے تو بے دھیانی سے چلا رہے ہیں اپنی گاڑی ان کی اور اس کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کتنے وادسہ ہو گئے تین آگے دیکھیں یہ دیکھیں یہ سٹارٹ کریں گے بھی گاڑی یہ بیٹری کا سٹارٹ کریں گے کہ وہ سلف ہی نہیں دے چار یہ دیکھیں ایسا 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 اب جی میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ حال ان کا کہ نمبر بیٹ بھی دیکھنے آپ ایچا ایسا ایسا بچارے دو لاکھ ڈالر کا نقصان کر بیٹھے ہیں دس لاکھ روپے آمنین صاحب آرمین صاحب کو دے چکے ہیں یہ آپ دیکھیں وقفے وقفے سے اب میں آپ کو یہ سنا دوں آپ نے سنتو لیا سجاد بھائی مائی نیم اس محمد الی ایسا 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 ٹھیک یہ جو ان کو ملتا ہے صحیح اچھا میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے کہا کیا کوئی پیسنجر ہی کر گیا ہے مطلب امریکہ میں کیا کوئی دشمن ہوتا ہے پیسنجر کوئی بھول گیا ہے اپنے کسی کا گر گیا ہے یہ سامان تو یہ جواب دے رہے ہیں کہ بھائی ہاں پیسنجر کا مجھ سے کیا تعلق وہ تو اکثر یہاں کی لوگ ہوتے ہیں گورے جسٹ پکنگ ڈروپ ہی کرتے ہیں اور کوئی تعلق نہیں ہے خود سمجھنے والی بات ہے کہ واقع ان کو تو پتا بھی نہیں ہوگا اس چیز کا اگر ہوگا بھی تو وہ ایک اوبر ڈرائیور جو گاڑی سے لا رہے ہیں ان کے ساتھ ایسا کیوں کریں یہ بھی ایک پیسنجر کا ائرپورٹ گر گیا تھا وہاں سرچ کر رہے تھے تو سیٹ کے پیچھے یہ ملا اب جی کیا بتا رہے ہیں کہ فرم لاسٹ ون اے ہاف یئر پیچھے ڈرڈ سال سے مجھے تقریباً دو لاکھ ڈالر سے زیادہ نقصان ہوا ہے گاڑی ان کی خود با خود حراب ہوتی جس آلنگ سے بات کرتے وہ کہتے کہ بلیک میجک ہوا ہے اور کچھ عمل کرتے تو اگلے دن ہی مجھے نقصان ہوتا مطلب جب جب انہوں نے علاج کرانے کی کوشش کی ہیں کسی سے بھی کسی نے کوئی دم کیا ہے کوئی تعویز دیا ہے کوئی پڑھائی کرنے کو کہی ہے اس کی اگلے دن ہی ایکسیڈنٹ ہے جو پانچ حادثے ہوئے ہیں یہ تب تب ہوئے جب انہوں نے اس چیز کا ذکر کسی سے کیا ہے اور کچھ انہوں نے کچھ کہا ہے کرنے کو اور اگلے دن یہ گاڑی کو حادثہ ہوئے اس کے بعد بھی ان کی ہمت ہے کہ یہ پہنچے ہیں یہاں تک اب جی کیا کہہ رہے ہیں جب میں پاکستان میں تھا تو وہاں پر میری ہر کمیز کی بیک سائٹ پر کٹ ہوتے تھے میں آپ کو پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں اس لئے آپ کو میسیج اور کال کی نہ لیں پچھلے تین سالوں سے عالم ملہ تقریباً دس لاکھ روز سے زیادہ لے چکے ہیں پھر بندش وغیرہ ٹینشنز ختم ہی نہیں ہوتی ہیں امریکہ میں ہے یار امریکہ میں ہے گھر میں ہے رائے شگڑا بری سکونی کبھی کبھار تو دل کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کے ڈیش کرلوں پھر بچوں کو دیکھ کر رکھ جاتا ہوں ڈیش کا مطلب آپ سمجھ بہتا ہوں اندازہ لگا لے لیکن یہ تو نور احمد رکھی ہیں تو پیس ہم مسئلہ نہیں ہے اندازہ ختم کی ہو جاتا ہے جس پر بہتر جانتا ہے پچھلے تین سالوں سے آپ پیسے بھی دے رہے ہیں نقصان بھی برداشت کر رہے ہیں پھر گھر میں بھی سکون نہیں ہے آپ کو بپڑے پین رہے ہیں وہ بھی ہر طرف سی مجھے نہیں پتا میری کسی پہ ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں ہے میں ایک سوشل بندہ ہوں میرے بڑے بھائی اور سالے صاحب کوئٹا علمدار روڈ کے بلاسٹ میں شہید بھی ہوئے اور میں انجرڈ ہوا تھا اس حاد سے میں دو آزار چودہ میں میں امریکہ آ گیا اور وہ تو اپنی میرے بھائی تو ایسے تھے کہ وہ اپنی سیلوری کی غریبوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے ان کے بعد میں بھی یہی کوشش کرتا ہوں کہ سب کی ہیلپ کروں پھر پتہ نہیں کیوں یہ سب کس لیے کر رہے ہیں محمد علی بھائی یہی ادا ہے آپ کی جو میرے خیال سے آپ یہاں پہنچیں جس جس نے آپ کیلئے دعا کی ہے جو جو آپ سے محبت رکھتے ہیں آپ کے پیارے ہیں ان سب کی دعاوں سے آپ یہاں پہنچیں کہ اتنے سالوں میں اتنی کوشش کرنے کے بعد ہر پیسے ہر چیز کرنے کے بعد آپ یہاں آئیں تو سمجھتے ہیں انہی کی دعاوں سے بے شک جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے اور یہ پتلا بھی ان کو ایک ہفتے پہلے ہی ملا ہے امریکہ میں میرے بھی سمجھتے ہیں کہ گاڑی میں اور پسنجر نہیں کرتے ہیں تو وہاں دشمنہ کی گاڑی میں ایکسس کریں کیسے موکنے کیسے کسی سے یہ رکھایا کیا ہے دیکھیں اکثر ہم نے واقعات شیئر کیا ہے ایسی جگہوں پر تعویز پہنچے ہیں چیزیں پہنچیں ہیں جو انسان لے کے جائے نہیں سکتا بند تالوں میں بند کمروں میں لوگ کمروں میں جس کی چار بھی صرف آپ کے پاس ہیں تو یہ ہمارے تجربے میں رہی ہے بات کہ جی اسی چیزیں پہنچا دی جاتی ہے اور اگر کسی نے فیزیکلی ایسا رکھا ہے تو یار امریکہ میں شاید ہی کوئی جگہ ہو جہاں کیمرا نہ لگا ہوا کس جگہ نہیں لگا ہوا تو پارکنگ میں کہیں اور یا تو کوئی اپنا قریبی بہت قریبی بہت قریبی ٹھیک ایک خیال تو وہ دوسرا ایسی چیزیں پہنچا بھی دی جاتی ہے اب کیا بتا رہے ہیں ریسنٹ نہیں ہوا جی جس صاحب نے تعویز دیا تھا عالب صاحب نے اس کے بعد یہ ایکسیڈٹ ہو گیا اگلے دن میں جب بھی کسی نے دم کیا مجھے نقصان ہوگا نیڈیوٹی پڑھ گیا اس سے اور دم کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہے ان کو بھی ہوتا ہے تو وہ والی بات تو ہوئی بہت چورنگی پہ پانچ صاحب آئیتیں علاج کرنے ہیں پانچوں اللہ کو فیادے ہوگا جب ہم گئے جب بھی کسی نے دم کیا مجھے نقصان ہوا اور دم کرنے والوں کو نقصان ہوتا ہے سب یہی کہتے کہ بلیک میجک ہے اور کوئی سایہ بھی ہے تم پہ سجاد بھئی آپ کیا کہتے ہیں ان سب کا کیا حل ہے اور کیوں ہو رہا ہے بہت ساتھی سب اللہ حب حیران ہوتا ہوں شاہر میں اکثر حیران ہوتا ہوں کہ اور تب وہ وقت ہم نے بھی بزارا ہے جب سمجھ کی کمیتی ہیں جذباتی فیصلے بھی کیے غصے بھی ہوئے لڑائیاں بھی ہوئی سیکھنے کے پروسس میں ہوتا ہے غلطیاں سب سے ہوتی ہیں ہم سے بھی ہوئی لیکن اس طرف کو کی دھیان ہی نہیں گیا یہ تو برو کی دوہ جس طرح میں ایڈی بھی نہیں ہے جس طرح میں ہوتا ہے غصہ ہمیں بھی آئے تکلیف ہوئی زیادتیاں ہوئی دھوکے کھائیں سب کچھ ہوا سب پہ ساتھی ہوتا ہے لیکن یہ کرم کہنے ہیں شکر کہنے ہیں کہ خیال بھی نہیں آیا یہاں تک کیا دن میں زرہ سبھی خیال آئے کہ وہ آگے بڑھ آئے ہم نہیں بڑھے اور فورن بٹن دبا کہ تم کیا سوچ رہے ہو تم جنان کر رہے ہو حسد ہو رہا ہے تم یہ دیکھو اگر نے اثر کیا کیا ہے جو اللہ اس کو نواز رہا ہے تم وہ کوشش کرو بجائے یہ سوچنے کے ہوئے یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ میری تقسیم پر کبھی سوال نہیں ہوتا ہم جس کو چاہیں ان کو دے بھی رہے ہیں ڈھیل بھی دے رہے ہیں اپنوں کو عظمات بھی رہے ہیں جو ان کے پیارے ہیں آپ ان کو عظماتے ہیں جو ان بھی پیارے بندے ہیں جو ان کے لئے راہ آتے ہیں جو کو ڈھیل ملنے کے لئے جو سمجھیں تکلیفیں پریشانی ہیں اگر وہ یہ تو پڑھ رہے ہیں کہ ہم اپنے پسندیدہ بندوں کو آزماتے ہیں ہم آزمائش کے لئے کرو ہم آپ تو اس قابل نہیں آزمائشوں کے قابل نہیں ہم کمزور ہیں لیکن ایسے لوگ ہیں اب کچھ ہو جائے یاد میں کہہ تو کیا ہے زیادہ سے زیادہ کیا ہو گیا خدا اللہ خاصتہ کیا آپ نے ہمیشہ یہ ہے کیسا بدل آیا آپ کا کیا آپ کو وہ بھنا دیا کہ یاد میں جادو کر رہا ہوں نہیں بیمائیوں کی بہت بڑی لائے جیسے بہت بڑی لائے جیسے بہت بڑی لائے کہ وہ غصہ عقل پھا جاتے ہیں غصہ ایک آگ ہے جس میں آپ خود ہی جل جاتے ہیں غصے میں عقل کام نہیں کرتی غصے کی بات کر دیتی جاتے ہیں لیکن جب آپ غصے پر قائم رہتے ہیں آپ کو اندر سے ایک آواز آ رہی ہوتی ہے اپنے زمین کی ملامت ہو رہی ہوتی ہے کہ یاد تم بس کر جاؤ غلط کر جاؤ زیادہ آرائی چانے دو اس کے بعد بھی جب آپ پر وہ حاوی ہوتا ہے اور آپ اس میں اپنے آپ کو تسکین دے رہے ہوتا اپنے ایگو کو انا کو پھر آپ کو پتا نہیں چلتا آپ کیا کر چاہتا لوگیں چیزیں پہیک دیتے ہیں مار دیتے ہیں کچھ بھی کرنے کسی بھی طرح وہیں نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کرتے ہیں دوسرے مقشان پہ جانے میں سوچ دیکھیں گے کہ ہم کیا کریں پس تو آپ نے کہیں رہنے کے ہمیشہ جواب ہے سوال ہے نا یاد میں کہتا ہوں چلو زندگی یہی بزرنی ہو کبھی آپ میں نہیں باتنا ہو یا نہیں چاہتا پھر تو بات سمجھ آتی چلو اس کی بات بھی چلو ایک وجہ تھی تو یاد کل کو پتا نہیں اگل ہمیں کا نہیں پتا ہم نے تو شیئر کی ہیں جوان لوگ دیکھتے دیکھتے گھومتے گھومتے رہے کہہ نہیں سکتا نہ کوئی بیماری نہ کوئی نشان نہ کوئی عرضتا کچھ نہیں نہیں اور پھر وہ چیز جس کا صرف اسلام میں نہیں تمام دنیا کے مذاہب میں اب بچے کو بھی دکھاؤنا چھوکے خرشتے بچے کو اس کو کوئی سینس نہیں علیب بھی بتائیں وہ بھی دیکھے اس کو کراہت آئی تو what is this یہ کیا ہے مطلب آپ نے کیا کیا بایا کتلے کے سل پر سنیاں گاڑی بھی اس کے ہاتھوں پر سنیاں گاڑی بھی اس کے سینے پر سنیاں گاڑی بھی اس ہاتھوں پر سنیاں گاڑی بھی تم میں سے بہترین وہ جو اوروں کو فائدہ پہنچ رہے ہیں تم میں سے بہترین وہ جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہے ہیں اس کی عزت تک محفوظ رہے ہیں مطلب وہ فیسی بھی نہیں کوئی ایسا رفاظ بھی نہیں گھوٹنا کوئی زبان سے آپ اس کو تقریف پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں نقصان پہنچانے کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اس ذریعے سے جو بہت سخت ممایت ہے مطلب کہ کچھ ہو جائے یہ نہیں کرنا یہ سوچنا بھی نہیں ہے یہ تب تھا جب انسان کو صحیح غلط کی دمیج نہیں بہترین نیگٹیف فیر فاول سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ پاکی نا پاکی کچھ پتہ نہیں تھا بابا اب تب یہ چیز آئے کہ بھائی یہ کر لو چڑھتے تھے ہزاروں سال گزرے اور میں نے دکھایا ہے آپ کو جو قدمیں ہمارے ہیں ان کا کیا انجام ہو رہا ہے وہ زیادہ بھی سکون ہے زیادہ تو عشان ہے یہ امریکہ کی فوٹیج ہے یہ امریکہ کی فوٹیج ہے یہ امریکہ کی فوٹیج ہے امریکہ اوبر گاڑی کی فوٹیج دکھائی ہے آپ کو اوڈیو اور روڈیو کے ساتھ نام کے ساتھ اچھا ہے کہ یہ امریکہ کیا ہے وہ ویڈیوز میں دیکھیں جو گروہ کیا کرتے ہیں لیکن لاؤن انہوں کی جلی سی حسد ہے تلتے بھی لوگوں بھی مانتے ہیں یہ مسینجر ایسا ہے جو انہوں نے کچھ آ سکتا ہے بات پاکستان سے شروع ہوئی بھی تھی وہ جو بتا رہے ہیں گھر سے ان کے مسئل شبو ہوئے رہتے ہیں یا تو بہت کلوز فیملی میمبر جو دوست جو ہوتے ہیں میں یہ نہیں کہتا ہم کسی بھی شک نہیں کر سکتے لیکن اس طرح کا ایکسس ہر کو ہی نہیں کر پاتا اور امیتا میں اس طرح کا اللہ کرنا ہے اوڑو وہاں پر بھی ہے دنیا میں ہر جگہ ہیں اللہ بچا ہے لیکن بتا رہے ہیں کہ ان کو تاویز ایک شن ملا ہے اور وہ پڑھ نہیں سکے وہ جل گیا ان کے پڑھنے سے پہلی کیا کہہ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک دانہ والڈنٹ بھی ملا تھا اخروت مجھے جس کی شیل کے اندر ایک تاویز تھا جو اگلے دن والڈنٹ شیل غائب تھا اور تاویز بلکو جل کے خاصتر ہو چکا تھا کتنے بڑے ایک شن ملا ہے اللہ کا شور ہے کچھ چیز ان کے ساتھ کرم والی ہے محمد علی بھائی بڑا پیارا نام ہے آپ کا ماشا اللہ بڑے پیارے ہاتھوں میں پڑے بڑے ہیں آپ آج کے دور میں اپنے سب کچھ تقسیم کر دینا لوگوں میں یہ ہستیوں کا شیوہ رہا ہے ہر بڑے کی بس کی بات ہیں جن سے میں نے گاڑی دینا شورم کی جانر ہے وہ ماشا اللہ دستر فاہاں چلاتے ہیں ماشا اللہ ان کا ایک جملہ ہے اقبال بھائی کہتے ہیں سجاد کسی کی جرورت نہیں ہے کہ بغیر اللہ پاک کی توفیق کسی کو کھانا کھلاسے ہیں جرورت نہیں ہے کسی کو کر نہیں سکتا چاہ کے بھی جب تک وہ نہ چاہے اب آپ کے بڑے بھائی ہیں مرہوم شہید وہ کمی طرفہ غریبوں میں باند یہ ایک ہستی کی جو ہے ادا رہی ہے ہے ایسا اور ماشا اللہ آپ کو بھی یہ شوف ہیں یہ کروایا جاتا ہے کر نہیں سکتا بندہ پھر ہر غم کے بعد ہر تکلیف کے بعد آسان ہے آپ جہاں جہاں پہنچے ہیں تو ادھر بڑے پیارے لوگ ہیں میں بھی بات نہیں کر رہا ہم تو سمجھنا ہے اپنی ذات کی نہیں کچھ نہیں کر سکتے کسی کیلئے کیا کریں گے ساف اور سیدھی بات لیکن میں آپ کو ست کچھ پیکٹیکل دیکھنے دکھانے کے بات کہہ رہا ہوں کہ بڑے پیارے لوگ ہیں ماشا اللہ اور وہ پتہ نہیں چلنے دیتے وہ کریڈٹ نہیں لیتے ان کو کہیں نا جی بڑی مہربانی آپ کے فرماتے ہیں لا حول ولا قوت اللہ بیلہ ہم کون ہوتے ہیں اللہ پاپ اللہ پاپ ماشا اللہ ہم قطرہ ہم کیا ایسے لوگ جو بے لوس خلوص کے ساتھ اللہ پاپ کے آگے سمجھنے ایک طرح سے کھلتا ہے دل اور صرف مسلمان نہیں صرف پاکستان میں نہیں دنیا میں میں نے آپ کو شاید ابھی شیئر کیا تھا کہ لوگ ہماری نظریں تو اتاڑتے تھے صدقہ تو دیتے تھے یا جو کیس ہم نے شیئر کیا لاہور میں خاتون کا مجھ اس میں سٹیورائیڈ انجیکشن لگ رہے تھے ان کے لیے ہماری اگریورڈ نے صدقہ دیا اے بابا بتائیں پھر بھی اللہ دل میں محبت دار تو ہے نا پیارے لوگ اب آپ سے میری فون پر بات نہیں ہوئی ملاقات تو دور کی بات محمد علی پر تو آپ کے دل میں خیال کس نے ڈالا ان کی رب نے ڈالا اور فرماتے ہیں ہمارے محرمان اللہ پاپ بندے بھی گمان کے ساتھ ہیں تم ان سے جیسا گمان رکھو گے وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ میں دنیا بھوم دی جاؤں ہمارے ڈالرز خرچ کر دیئے پیسے خرچ کر دیئے زندین کا سکون یہ وہ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہاں آپ کی بات پہنچے گی کرم ہو جائے گا کرنا ہو نہیں ہے وہ ہی کرتے تھے وہ ہی کرتے ہیں وہ ہی کریں گے ذریعہ جس کو چاہے بنا ان کی محبانی ہے کئی بار ہمیں ذریعہ بنایا انہوں نے شکر اللہ کر دیئے ایک اور بر بنا دیں ان سائبان کو بنا دیں جنہوں نے آپ کے لئے دعائیں کی ہیں کوششیں کی ہیں جو آپ کے پیاریں ہیں لیکن آپ کو بتا لوں کہ یہ جو کام آپ سے کروایا گئے آپ کے بڑوں سے کروایا گئے یہ کرم کرم کی نشان ہے اب جو کروالہ ہے ان کے لئے میں شروع میں بات کی ہے میں نے خود دیکھا ہے کہ زیادہ نقصان میں انہوں نے اپنا زیادہ نقصان کیا ہے وہ زیادہ بے سکونی ہوئے ہیں آپ بدلے کی آگ میں جلن کی آگ میں اسرے کی آگ میں جل رہے ہیں اپنا نقصان کر رہے ہیں جادو سفلی کرنے والے کی نسمیں بھگتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا بیچاروں کے ہمارے ساتھ ہو کیا رہے ہیں تمہارے بڑوں نے کچھ ایسا کیا کہ سے ہم نوازے جا رہے ہیں اپنے بڑوں کے کرم سے گاؤں سے اب جی یہ سب آپ کے سامنے ہیں دکھ ہوا تقریب ہوئی حیران ہوا لوگ کہتے ہیں کہ ایشیا میں ہیں ہرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیں میں نے دنیا کے کیا شیئر کی ہیں آپ سے ملکوں کے نام شہروں کے نام شیئر کی ہیں آپ سے تصویریں ویڈیوز دکھائیں آپ کو اللہ بچائے جی اللہ پاک جی محفوظ رکھیں مجھے آپ کو تمام کو ان ناسمجھ میں آنے والے معاملات سے اس بیبسی کی کیفیت سے اس لا علاج مرض سے جانا اللہ پاک محفوظ رکھیں کہ ان کے لئے لوگ پاغل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کسی کو سمجھا نہیں سکتے ہیں سمجھ نہیں سکتے ہیں کسی کے لئے وقت بھی نہیں ہے کہ وہ سنیں کسلی سے سننے والے بھی نہیں رہے جی تو اللہ پاک محفوظ رکھیں اور نہ میں ان کو جانتا ہوں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہے نہ ان کو جانتا ہوں جو کر رہے ہیں کروا رہے ہیں لیکن میں بس یہ دیکھا ہے کہ جیسا کریں گے ویسا بھریں گے صحیح یہ بات تو کی پہتا ہے یہی پہتا ہے آپ کا معاملہ پہنچے یہی پر اللہ پاک دکھا دیتے ہیں کئی ہم نے دیکھیا کہیں مثالیں سامنے دنیا میں کیا تھے کیا ہو گئے اکلیں فیل ہو گئیں دلائل فیل ہو گئے دل جیت گیا کئی دیکھے ہیں واقعا اور کون ہے جو نہیں جائے گیا یا کون ہے جو نہیں جائے گیا سمجھ میں چلے جانے کن چکروں میں پڑھ گئے دل تو مطمئن ہو رہا ہے انشاءاللہ اچھی خبر بدائیں گے واہ کچھ معاملات جو یہ بتا رہے ہیں اگر آپ نے ان کے ساتھ اجمائی چلے لینے ہیں اچھے اچھی چیز ہیں اللہ آپ برقرار رکھے ہیں اور جو عمل جادور کرنے یا کروانے کا ذریعہ برند رہے ہیں میرے وزر میں تو بچارے کسی برائی میں پھسے ہیں یا ان کو بردعا ہے جو اس چیز کا حصہ بڑھ رہا ہے تو میں تو کہتا ہوں زندگی میں ہی اس دنیا میں ہی ان سے ماں کی طلافی کل میں آپ کو کچھ بیچنا پڑے کچھ دینا پڑے دے دیں دل کے اچھے ہیں مانانا پڑے آپ نے بندوں کی طلافی مارک کرنے اور محمد علی بھائی گھر میں بھاوی ہیں آپ کی وایف و بچے ہیں وہ بعد میں آپ کی وایف و بچے ہیں پہلے اللہ کی بندے اور بندی ہیں پہلے اللہ کے بندے اور بندی ہیں اسی طرح آپ کے آس پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ پہلے اللہ کے ہیں بعد میں آپ کے ہیں تو آپ یہ دیکھ کر چلیں کہ یار میرے ساتھ یہ اللہ کی بندیاں بندے بچے سب ان کے ہیں پہلے مجھے اللہ نے ذریعہ بنایا ہے وہاں تھا ٹھیک ہے تو ان کو ایسے لے کے چلیں پیار محبت سے رہیں ایک پریشانی کو ایک رکھیں فرماتے ہیں ایک پریشانی کو اگر ایک سے دو کریں گے تو دو تین کام ہوگا یا کارڈیک ہوگا یا ہارٹ اٹائپ ہوگا یا بریم ایمری جو ایک سجد یہ میں کچھ نصیبی ہے کہ بیمی بچے ہیں حضر یہ میں کچھ نصیبی ہے مجھے اللہ نے اپنے ذمہ دارے میں نعمتیں دیوئی ہیں یہ ٹیسٹ ہے بابا ہے گزرگاہ یا ہے گزرگاہ کیا کھانا ہے الحمدلللہ رب اللہ رب اللہ رمی بس یہ کہ ان کا اس طرح سے خیال رکھنے پہلے وقت آتے ہیں بعد میں ملے کچھ ہے کہ سب آپ کے سامنے ہیں جو تجربہ رہا سمجھ رہی جو لگا شیئر کر دیا وہ سے کیا غلط ہوں گا ماتھی آپ کے سامنے ہیں بڑے پیارے لوگ ہیں صاحب دعا بھی ہر کوئی نہیں ہوتا بے شک بے شک یہ توفیق ہے کسی کو نہیں ملتی کہ آج کے دور میں کسی کے دعا کرے کسی کے درد کو اپنا درد سمجھے کسی کے درد کو اپنا درد سمجھے کسی کے درد کو اپنا درد سمجھے بے لاؤس بنا مطلب کے نہ دینے کو کچھ ہے نہ لیلے کی ضرورت ہے لہم دونے با ہے یہ وہ خلوس ہے جو بے لاؤس تب یہ پہنچتا بھی ہے بے شک کہ اللہ بچے ہیں سنبی بیشاہ دام منا بے اس لائے